اسلام علیکم ویورز تو ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و فیہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعاوں سے خیر و فیہ سے ہوں تو ویورز آج ہم ایک نیا ویزٹ آپ کو لے کر جا رہا ہوں ابو بکر بلاک فیس ٹو الکبیر ٹون اس کی ڈیولمنٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسز کے اوپر وہاں پر جو اس کا سٹیٹس ہے وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آج میں آپ کو اس کی جو بیک اینڈ کے اوپر جو اس کی گلیاں ہیں اس کا آج میں آپ کو ویزٹ کروں گا اور وہاں پر ہم جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح سی ڈیولمنٹ ہو رہی ہے اور کیا وہاں پر اس ٹیم کرنڈ جو ہے کنڈیشن اس کی کیا ہے تو اس ٹیم میں موجود ہوں اس کے اندر سے میں ابھی گزر رہا ہوں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر روڈ جو ہے وہ پریس کر دیا گیا ہوا ہے اور اس کے سائیڈوں میں ٹف ٹائل جو ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے اور یہ کمرشل ہے اس کا ابو بکر کا اور اس کے آگے تھوڑا سا اگر ہم جائیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشینری کھڑی ہوئی ہے اور یہاں سے اگر ہم لیفٹ سائیڈ دیکھیں تو یہ سارا ایریا جو ہے یہاں پر دو مرلہ کے یعنی کچھ پلارٹس ہیں بڑے محدود سے پلارٹ ہیں یہاں پر دو مرلہ کے تو یہ یہاں پر اس کے دو مرلہ کے پلارٹ آتے ہیں اور یہ والا جو ایریا ہے یہ سرفس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ابھی لیول ہو چکا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ مٹیریل پڑا ہوا تھا اور کافی زیادہ یہاں پر جو تھی یعنی جگہ کے اوپر رستہ گزرنے کے لیے بھی نہیں تھا تو یہاں پر ابھی انہوں نے یہ رستہ جو ہے وہ لیول کر دیا گیا ہے تو ابھی ورزہ مزید آگے چلتے ہیں اور یہاں سے آپ کو میں لے کر جا رہا ہوں اور اس سے اگر ہم سامنے دیکھیں تو یہاں پر یہ آٹھ سو والی جو نمبرینگ والی لائن ہے یہ ساری جو ہے یہاں پر سیورج برک جو ہے وہ کافی زیادہ اپنے پروسس کے اندر ہے اور یہاں پر جو ہے ڈگنگ وہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سیورج بھی تقریباً آلموس یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے اس گلیوں کو جو سیورج ہوتا ہے اس کو ابھی دفن نہیں کیا مٹی بغیرہ نہیں ڈال کے فیلنگ نہیں کی اس کی ابھی اوپن پڑے ہوئے ہیں تو مزید آگے چلتے ہیں کیونکہ یہ مشینری آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سے مٹی جو ہے وہاں پر جو بھی مٹیریل ہے وہاں سے اٹھا کے واپس آ رہی ہے تو یہ یہ جو سارا ایریا ہے اس کا آٹھ سو والی نمبرینگ جو ہے وہ ساری ابھی اس ٹائم انڈر ڈولمنٹ ہے اور وہاں پر کافی تیزی کے ساتھ جو ورک ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ جو رستہ ہے یہ سامنے کیونکہ مین بولیوار تو ایسے ہی اس کے ساتھ ملے گا جا کے لیکن فیلحال کیونکہ آگے ورک ہو رہا ہے اس لیے میں وہاں سے نہیں گیا اور تھوڑا سا فرس گلی آگے لے کر وہاں سے میں ابھی مین بولیوار کی طرف بڑھ رہا ہوں اور یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ابو بکر کا مین بولیوار جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور یہ مین بولیوار آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی روڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے کارپٹ ہونا صرف باقی ہے اور اس کی آپ کو میں سامنے اگر دکھاؤں تھوڑا سا لیفٹ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر مشینری کام کر رہی ہے یہاں پر ایک درخت تھا کافی بڑا سا اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوا ہوگا میری پرانی ویڈیوز میں دیکھیں گے تو یہاں پر کنٹینر پڑا ہوتا تھا اور وہ کنٹینر وہاں پہ ہٹا کے تو یہاں پہ سائیڈ میں کر دیا گیا ہے اور یہ اس کے نیچے یہاں پہ درخت تھا اور یہاں پر اکثر جو تھا جو گارڈ ہوتا تھا وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سائے کے نیچے تو یہ درخت جو ہے وہاں پہ ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کا مین بولیوار ہے اس کے ساتھ آکے اس نے لنک کرنا ہے تو یہ یہاں پہ رستہ اس کا بنایا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر تف ٹائل جو ہے مین بولیوار کے اوپر ابو بکر مین بولیوار کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تف ٹائل جو ہے وہ پوری کمپلیٹ کر دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر مشینری جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں جی تو ویورز اس کے جیسے ابھی ہے میں جا رہا ہوں اگر ہم یہاں سے سیدھا جائیں گے تو یہ ابو بکر کا مین بولیوار جو سیدھا ہے آگے ان فیوچر جو ہے وہ عمر بلا کے اندر جو ہے وہ جائے گا یہ رستہ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر رائٹ سائیڈ کے اوپر سٹریٹ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے سٹریٹ لائٹ جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کر دی گئی ہے اور جو اس کے کنٹینروں کے لیے اور جو کیونکہ سب سے پہلے جو کمرچل ہوتا ہے وہ کنٹینر آباد کرتے ہیں تو ڈیلرز حضرات کے جو کنٹینر ہے وہ بہت جلد یہاں پر موو ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہاں پر کافی بہتر صورتحال جو ہے اس ٹیم بن گئی ہے اور یہاں پر جیسے ہی روڈ یہ کارپٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ایک مزید ہے اس میں جو ایک اچھا جمپ جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا وہ دوست اور وہ ہمارے ویورز جن لوگوں نے یہاں پر پلاٹ اپنے پرچیز کی ہوئے ہیں اور ہم ان کو یہی کہیں گے کہ یہ جو مین بولیوارڈ اور اس کے ایک گلی اور دو گلیاں جو پیچھے والے بلاگ پلاٹس ہیں وہ ان کو ہولڈ کریں ابھی کیونکہ ابھی ان کے بیچنے کا ٹائم یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کو یہاں پر ایک اچھا جو پرافٹ ہے وہ آپ یہاں سے گین کر سکتے ہیں تو یہاں سے ویورز ہے یہ بالکل انڈ ہے اس کا اور اس کے آگے جو ہے پھر کچھ پلاٹس ہیں ابو بکر کے جو کٹے ہوئے ہیں اور یہ والا ایریا آگے تھوڑا سا کلیر نہیں ہوا اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہی 800 والی نمبرنگ ہے جو میں آپ کو پہلے دوسری سائیڈ سے بیک سائیڈ سے اس کی دکھا رہا تھا پیچھے والی سے اور اب یہاں سے بھی آپ کو میں یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اب میں آپ کو یہاں سے لے کے جا رہا ہوں اس کی بیک گلیوں کے اوپر جو اس کی 400 والی نمبرنگ ہے اور 300 والی نمبرنگ 400 والی اور 500 نمبرنگ میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پر بھی جا کر دکھا سکوں کہ اس کی صورتیال وہاں پر دولمنگ کی صورتیال وہاں پر کیسی ہے تو یہاں سے ہم لیتے ہیں رائٹ اور ایگزٹ لیتے ہیں یہ مین بولیوارڈ سے اور مزید آگے چلتے ہیں ابو بکر کا جو آگے والا ایریا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا ویزر کر رہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 200 والی نمبرنگ ہے 200 والی اور 300 والی جو نمبرنگ ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور رائٹ سائیڈ کے اوپر یہاں پر دو گلیاں ملتی ہیں جو مین بولیوارڈ کی بیک سائیڈ کے اوپر ہے اور یہ سامنے اس کے آپ مٹیریل دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ مٹیریل یہاں پر آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جو ہے مین ہول جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارا سیوریج کے لیے یہاں پر یوز ہوگا اور یہاں سے کیونکہ یہ پراپر رستہ تو نہیں ہے یہی رستہ جو ہے یہاں پر ان کی آگے لیبر کے لیے بھی انہوں نے اپنے وہاں پر جگہ بنائی ہوئی ہے تو لیبر کی اکامونڈیشن ہے یہاں پر اور یہی رستے سے ہم تھوڑا سا سائیڈ لے کر آگے جائیں گے اور آگے جا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو نمبرنگ ہے وہ 400 والی اور 500 نمبرنگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے تو یہ آپ سامنے جیسے دیکھ رہے ہیں یہ سارا ان کا لیبر ہے یہاں پر ان کے لیبر یہاں رہتی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں سے رائٹ لیتے ہیں اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے آپ کو ایک دیوار مل رہی ہے اور یہاں پر دیوار یہاں جب پائن سو چھبیس نمبر آ رہا ہے جو پٹی ہے پائن سو چھبیس تائی اٹھائی سو نتیس نمبر لائن والی جو ہے یہ والی پٹی جو ہے یہاں پر یہ ابھی آف گرونڈ پلارٹ ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ابھی کچھ کام جو ہے وہ چل رہا ہے لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اس سے آگے لے کر جا پاؤں کیونکہ یہاں پر کوئی رستہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے گاڑی جانے کے لیے رستہ نہیں ہے تو گاڑی کو میں کوشش کرتا ہوں یہاں پر کھڑی کر کے اور آپ کو پیدل لے کر چلتا ہوں آگے اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی پوزیشن جو ہے وہ کیا بنتی ہے جی توی ورد جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی آگے آگیا ہوں اور یہ وہ دیکھے اکامونڈیشن ہے جو میں نے آپ کو اس کا گیٹ دکھایا تھا یہ اس کی وال اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور یہ اس کے آگے آپ آئیں گے تو آپ کو پانچ سو والی اور چھ سو والی اور سات سو والی آپ کو نمبریگ ہے وہ یہاں پر نظر آئے گی توی ورد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو باؤنڈری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس باؤنڈری کے بیگ کے اوپر جو باؤنڈری کے ساتھ جس کی بیگ لگتے ہیں جو پلارٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے گلیاں جو ہے خالی وہاں پر جسٹ ڈیمارکیشن کر دی ہے لیکن اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی ڈیویلمنٹ کا کام اگر ہم کہیں تو وہ ہمیں کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا خالی یہاں پر انہوں نے روڈز کی جو ڈیمارکیشن ہے وہ انہوں نے جسٹ کر دیا یہ گلی جو ہے یہ گلی سیدھی جانے چاہیے لیکن یہاں پر سامنے دیوار آ رہی ہے اور دیوار سے یہاں پر پھر جو پلارٹ ہے وہاں پر کچھ کٹ رہے ہیں پلارٹ اور یہ اس کی ساری وہ پائنسو چھ سو نمبرنگ والی اور سات سو والی پٹییں جو ہیں وہ ساری یہ والی ایریا آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس ایریا کے اندر وہ سارا آئے گا اور یہ وہ ساری یہاں پر کوئی ڈیویلمنٹ کوئی ایسی خاص نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ فصل یہاں پر نہیں ہے اور یہاں پر اور کسی قسم کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ جو آپ کو ڈلے ہونا ہو یا یہاں پر یہ بندہ سوچے کہ زمین یہاں پر نہیں تھی تو میں ابھی آ گیا ہوں واپس اور یہاں سے میں ابھی آپ دیکھیں مشینری بھی ابھی یہاں سے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے شام کا یہ آپ دیکھیں یہ وہ دو سو نمبر والی اور تین سو نمبر والی گلی جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں ابھی واپس آ گیا ہوں مین بولے وارڈ کے اوپر ابو بکر کا آپ کو پیچھے والی گلی بھی میں نے آپ کو دکھا دی جو اس کا سنیریو ہے تو یہ ساری صورتحال تھی ابو بکر کی اور ابو بکر بلاک کے اندر اس ٹائم جو اون ہے وہ ماشاءاللہ کافی اچھا اون چل رہا ہے تو یہ وارڈ ہے جو دوست ہے جو ویورز ہمارے یہاں پر اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اینڈ یوزر کے لیے یہاں پر ایک بہت اچھا موقع ہے یہ اس سے سستہ پلات ابھی پوری سوسائٹی میں کبیٹون فیس ٹو کے اندر نہیں ہے اور ہم ایڈوائز دیں گے کہ آپ یہاں پر آپ اپنا پلات خرید کریں کیونکہ یہاں پر ابھی دو مرلے کا جو اون ہے اس کے اوپر تقریباً اس ٹائم کچھ ساڑھے تین لاکھ روپے یا چار لاکھ روپے یا اون ڈیمانڈ ہو رہا ہے تین مرلے کے اوپر آپ کو پانچ چھے سو نمبرنگ میں آپ کو وہاں پر دو لاکھ ڈیڑھ لاک روپے یا جو ہے وہ اون چل رہا ہے اور اس سے آگے اگر آپ آتے ہیں تو وہاں پر اون جو ہے نشطن زیادہ ہے تو اگر آپ یہاں پر سیل پرچیز کرنا چاہے کسی قسم کی کوئیریز ہو تو آپ ہمارے دیئے گے نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءالہ ملیں گے نیکٹ کسی ویڈیو میں کسی نئی اپڈیڈ کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ ملے باہم